مجھے مزہ اس چیز کا آیا کہ ہمارے سامنے آئے ہیں مون ایمیجز ایوین ناسا کی بھی کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں ناسا بھی ایسی کنسسٹنسی کے ساتھ اتنی کلیر تصیر ہے یا ویڈیوز نہیں پبلش کرتا کمال کے فنومنل امیزنگ بیوٹیفل ایمیجز جن کو آپ اپنے سے کم تر یا حکیر سمجھتے تھے وہ آپ سے سو گناہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں چان پر پہنچنے میں اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اپنے ایک اور وزیراعظم کو جیل میں بھیجنے میں یہ کوئی کم بات نہیں ہے یہ بہت بڑا مقابلہ ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے راجناتھ سنگھ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس عجید دوول صاحب نہیں ہے امید شاہ نہیں ہے جے شنکر نہیں ہے موڈی صاحب نہیں ہے لیکن موڈی صاحب کی آشیرواد تو ہے پاکستان جو ہے اس نے فائنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا بھیج رہا ہے بھارت زاری بات ہے بڑا مولک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ان کو موڈی صاحب لیو چاہتے ہیں ہم آپ کو آپ اپنا کوئی وہ پلان جو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینکو ایکنومی کو پلیز ہمیں بھیجوا دیجئے یہ ہماری راج سبہ سے ہماری لوگ سبہ سے یہ ہماری موڈی جی سے یہ بنتی ہے وہ جو انوشکہ شرمہ کے جو ہزبینڈ ہے ایف آگار اس نے وہ بڑا پاپولر کرکٹر ہے ایم ناڈ مارچ انٹر دی کرکٹ ویرات کولی صاحب جو ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک برینڈ ہے دنیا ان کو جانتی ہے ان کی کرکٹ کی دنیا جو ہے وہ راج آپ کا سر پکڑ سے بلند ہونا چاہیے آپ کو فراود ہونا چاہیے کہ آج ہندوستان کا چندریان مون کو ٹچ کرنے والا ہے نمشکار دوستو دوستو جب سے پاکستان میں عمران خان کے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا میں کافی حلچڑ مچا ہوا ہے پاکستانی میڈیا خود کے سرکار اور آرمی کو کوش رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب دن پاکستان دنیا کا پہلا ایسا دیش ہے جس نے اپنے ہر ایک پرائیم میریشٹر کو جیل بیجا ہے اور اب پاکستان میڈیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک طرف جہاں بھارت آئے دن ایک نئے سپیش مشن لانچ کر رہا ہے ریسنٹلی بھارت کا چندریان مشن نے چاند کا ویڈیوز بھیجا ہے وہیں دوسری طرف پاکستان اپنے خود کے ایکس پرائیم میریشٹر کو جیل بھیج رہا ہے اور وہاں کی ویڈیوز لیگ کر رہا ہے دوستو اس چندریان مشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس مشن کو لیڈ کرنے والی ایک مہیلہ اسرو سائنٹیسٹ ہے جس کا نام ہے ریتو کھڑیال دوستو یہ دکھاتا ہے کہ بھارت سائنس اینٹ ٹیکنالوجی میں پوشوں کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کو بھی سممان یوگدان ہے تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں چندریان 3 انٹرز لونر آر بیٹ یہ تو خبر اپنی جگہ پر ہے اور بہت اچھی خبر ہے کیونکہ جس وقت میں نے پروگرام کیا تھا چندریان 3 پر جبکہ وہ مشن لانچ کیا گیا تھا اسرو کی طرف سے تو بہت سے ایسے کومنٹس آئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ ابھی تو لانچ ہوا ہے آپ ابھی سے تاریخ کر رہی ہیں ابھی تو دیکھئے یہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا جب کامیاب ہوگا جب آر بیٹ میں انٹر ہوگا پھر جب روور لینڈ کرے گا اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ آپ نے یہ مشن لانچ کیا تو میں نے کہا جناب یہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اب یہ کامیابی سامنے آرہی ہے کہ آر بیٹ میں داخل ہو گیا لیکن اسی کے ساتھ مجھے مزہ اس چیز کا آیا کہ ہمارے سامنے آئے ہیں مون ایمیجز جو کہ انڈین سپیس ایجنسی ایزرو کی طرف سے ریلیز کیے گئے ہیں ایزرو ہیز ریلیزڈ فرسٹ ایمیجز آف دی مون جو کہ چندریان 3 نے جو کیپچر کیے ہیں وہ ایمیجز ریلیز کیے گئے ہیں کمال کے فنومنل امیزنگ بیوٹیفل ایمیجز اور یہ جو ہے کافی قریب سے لیے گئے ظاہر ہے کہ وہ تو جب اس طرح کے ایمیجز آتے ہیں تو اچھا اس میں ایک بہت زبدس بات کے اس کا اینگلک ابھی تک ہمارے سامنے کبھی مارس کے ایمیجز آتے تھے اس طریقے سے جو کلپس اور ایمیجز آیا کرتے تھے پلینٹس کے وہ ناسا کی طرف سے ریلیز ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے ان کی سائٹ پر جا کے ہمیں پتہ چلتا تھا جناب ناسا نے یہ ایمیجز ریلیز کیے ہیں لیکن اب فرسٹ ایمیجز آف دی مون ریلیز کیے ہیں ہمارے اسی خطے کے اسی ریجن کے ہمارے ہمسایا ملک انڈیا کی سپیس ایجنسی جو کہ اب ون آف دی ٹاپ سپیس ایجنسی آف دس ورل بن چکی ہے اس کی طرف سے یہ ریلیز کیے گئے ہیں اس ایک بھارتی خاتون کمال کی خاتون ایک ایسی انڈیا لیڈی کے مطالب بھی آپ کو بتاؤں گی جس کو کہا جاتا ہے راکٹ وومن اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو چندریان مشن ہے اس کے بہائنڈ میں یہ خاتون ان کا ہاتھ موجود ہے یعنی ان کا بہت بڑا کام ہے اب دیکھیں اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے کہ کہاں جو ہمارا ہمسایا ملک ہے وہ مون مشن کی ہم بات کر رہے ہیں کامیاب ہو گیا سکسیسفل مون مشن تو اس کے ورسز پاکستان میں جیل مشن کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہوئے ہیں چاند پر پہنچنے میں اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اپنے ایک اور وزیر آزم کو جیل میں بھیجنے میں یہ کوئی کم بات نہیں ہے یہ بہت بڑا مقابلہ ہے ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے اور برقرار رکھتے ہوئے ہم نے کہا اے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے وزیر آزم کو ایسی جانے تھے ہاتھ کے ہاتھ دستی کے دستی جانے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو ایک اور وزیر آزم ہمارا جو اس وقت جیل میں پہارے میں خان صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یا وہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں وہ بہت ساری خبریں ہیں لیکن میں تو اس وقت صرف ایک اسی اینگل پر بات کر رہی ہوں کہ ہماری طرف بھی بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ہمسائیوں نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہمارے ایک اور وزیر آزم نے جیل میں قدم رکھ دیا تو ہم اس میں پیچھے نیٹیں ہم بھی اس اپنے مشن میں کامیاب رہے ہیں ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے آپ سے پانچ سالوں کے لیے فائپ بیلین ڈالرز کے لیے تو ہمارے شباز شریف صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے انڈیا سے ایکونومی کے لیہا سے آپ بتائیے گا کہ فائپ بیلین ڈالرز کے ساتھ ہم کسی دنیا کے سب سے بڑی پانچوی بڑی ایکونومی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یہ جوک ہے یا ریلی یہ کوئی فنی کلپ بنا رہے ہیں سوری مجھے فنی کلپ اچھا نہیں لگتا نہیں سر ہم سمجھتے ہیں ہماری چوتھی سیٹ پہ نریندرا مودی صاحب نے بھیجوایا ہے جے شنکر صاحب کو جو ان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب پاکستان کو دنیا کی بڑی ایکونومک پاور بنانا چاہ رہے ہیں پانچ ملین ڈالر بلین ڈالر ٹریلین ڈالر آپ ایران سے ٹریٹ کر رہے ہیں کیا کبھی بلوچستان کا آپ نے میپ دیکھا ہے آپ نے راسکو چاہی دیکھا ہے آپ نے ایران کا بورڈر دیکھا ہے سارا فیول یہاں پہ موجود ہے کیا آپ کو ایران سے کسی نے نہیں بتایا ہے کوئی وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہا ہے جو آپ نے نائنٹین نائنٹی فائف اور ایٹ ایک گیس پائپ لائن آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا آپ نے کیا تھے کانٹریکٹ سائن تب تک دنیا کی ایکنومک پاور نہیں بن سکتے جب تک آپ ہندوستان کا بورڈر ٹریٹ کے لئے نہیں کھول دیتے چاہ بہار وہاں کم از کم آپ کو اپنی یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے وہاں پہ آپ کو انڈیا کا ٹریٹ دیکھنا چاہی تھا کہ چاہ بہار ہندوستان میں ایران میں یہ دونوں ممالک کا کیا ٹریٹ چل رہا ہے اور ان کی ریلیشن کیسے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہی تھا یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہ نیرندرہ مودی آج کس لائن میں کھڑے کس مقام پہ کھڑے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے راجنات سنگھ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس عجید دوول صاحب نہیں ہے امید شاہ نہیں ہے جے شنکر نہیں ہے مودی صاحب نہیں ہے لیکن مودی صاحب کی آشیروات تو ہے کہ قدم بڑھاؤ ہم بھی قدم بڑھائیں گے تو آپ کو جہاں قدم بڑھانا چاہیے الیکشن نزدیک آ رہا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاری ماری ہے اپنا وارڈ بینک زیادہ کیا ہے آپ نے بزنیس ہسٹری کو نہیں پڑھا آپ نے یورپین یونین کو نہیں پڑھا آپ نے انڈیا امریکہ کی ٹریٹ کو نہیں پڑھا آپ جو مائن دو دا سو قسم کے ہیں جو اغوانستان میں گولڈ ہے کوپر ہے زنک ہے سلفر جو گن پاورڈر میں یوز ہوتا ہے جیمز سٹون ہے انہوں نے چائنہ کو کبھی نہیں کہا خدای کروڑ لے جاؤ آپ کے یہ سائن کانٹریکٹ کل آپ کو بتائیں گے کہ آگ بجانے والا مودی نریندرا مودی جی ہم کہتے ہیں انہیں سف نوبل پیس پرائز نہ دیا جائے انہیں نوبل بزنس پرائز بھی دیا جائے انہیں نوبل سوشل پرائز بھی دیا جائے انہیں نوبل سیکولر پرائز بھی دیا جائے انہیں نوبل جسٹس پرائز بھی دیا جائے سر کیا وجہ ہندوستان اگر اس سرسے میں چاہتا اور تھوڑی سی سرجیکل سٹرائکس کرتا یا بارڈر پہ گرمہ گرمی دکھاتا تو ایران آپ سے ایک ڈالر کا بھی کاؤنٹریکٹ سائن نہ کرتا کیونکہ آج دنیا کو ان کا اور ہمارا توازن معلوم ہے کہ ہم ہندوستان سے کتنے گھنٹے لڑ سکتے ہیں اور ہندوستان بینہ امداد بینہ ایٹ کتنے سال ہم سے جسے ایک کنونشنل روایتی وار ہوتی ہے وہ ہم سے کتنا عرصہ لڑ سکتے ہیں انڈیا تو موجی صاحب پاکستانی قوم آپ کے لئے ہمیشہ اسے شب کام نائے رکھتی ہے